دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جینکاری کے والا کھیل تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیز گز جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کرتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس استان سے تو استان کوئی بھی ہو سکتا ہے کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کی کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربن کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیز گز جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کرتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس استان سے تو استان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گی دوستو اس کام میں آپ کو تین مشین چاہیے ہوں گی پہلی مشین آپ کو چاہیے ہوگی ایج سکوائرنگ مشین اس مشین سے آپ پیپر اور گتے کو موڑ کر اس مشین کی مدد سے نوٹ بک کو صحیح شیپ میں لائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی پین اپ مشین اس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے پنے روپنے کے لیے نوٹ بک کے بیچ میں پین لگائیں گے تیسری آپ کو چاہیے ہوگی کٹر مشین جس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے بیکار کناروں کو کاٹ کر اچھا شیپ دیں گے تو دوستو یہ تین مشین آپ کو چاہیے ہوں گی اس کام کے لیے دوستو یہ تینوں مشین آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں مل جائیں گی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایج سکوائرنگ مشین کے بینا بھی مال تیار کر سکتے ہیں اس مشین کے بینا آپ پین اپ مشین اور کٹر مشین لے کر بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کے ڈھائی لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو مشین کے ڈیلر کا نمبر اور ایڈریس ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ان کے نمبر پر آپ فون کر کے مشین خرید سکتے ہیں یا کوئی عدد جانکاری اگر آپ کو چاہیے ہو مشین کے بارے میں تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں موسیقی 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 اب آپ کو بتاتے ہیں کی کچھے مال کیا لگے گا کہاں سے ملے گا اور کتنے روپے پرسی کلو کے حساب سے ملے گا دوستو کچھے مال میں آپ کو پیپر اور نوڈ بک کا کور خریدنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے دوستو نوڈ بک کا پیپر لائننگ والا پوری طرح سے تیار مل جاتا ہے اور نوڈ بک کور بھی آپ کو تیار مل جاتے ہیں آپ اگر چاہیں تو نوڈ بک کور پر اورڈر پر اپنی نوڈ بک کا نام لکھوا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے نام کی نوڈ بک مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس سے آگے چل کر آپ کا اپنا نوڈ بک برینڈ بھی بن سکتا ہے دوستو یہ کچھے مال آپ کو کسی بھی بڑے شہر کی ہول سیل مارکٹ میں مل جائے گا اور دوستو یہ کچھے مال پچاس روپے سے لے کر ساٹھ روپے پرسی کلو تک آپ کو مل جائے گا جگہ مشین اور کچھے مال کی ویستہ کرنے کے بعد آپ کو مین پاور چاہیے ہوگی جس کے لیے آپ دو کاریگر رکھ سکتے ہیں مال تیار کرنے کے لیے اب اس کام کو شروع کرنے میں کل کتنے پیسے لگیں گے آپ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوستو اگر آپ دو مشین سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کل ملا کر ساڑھے تین لاکھ روپے میں اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ تین مشینوں سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لگ بک ساڑھے چھے لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ روپے تک اس کام کو شروع کرنے میں لگ جائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں پروفٹ کی اس کام میں سو پیج کی ایک نوٹ بک تیار کرنے میں آپ کا جو خرچ آئے گا وہ نو روپے سے دس روپے ہوگا اور آپ اس کو اگر ہول سیل مارکٹ میں بیچیں گے تو آپ کو ایک نوٹ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ہول سیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوٹ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ہول سیل مارکٹ میں اپنے سممند اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں تو اس بزنس سے جوڑی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جورو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس آئیڈیاز پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس